بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو سچا پیار کرنے والے کون کون سے برو جائز کے حوال سے بھی ہم بات کریں گے ورگوز کے حوال سے بات کریں گے ریچ ازارڈ ایک سائن کے حوال سے بات کریں گے آپ تمام سلک پیل سے چینل کو لائک کریں سبٹرائب کریں واتس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آکنزو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہل آپ دیکھ سکے آپ کا رولنگ لارڈ بلد یعنی مرکیوری کو مانا جاتا ہے اور یہاں پر مرکیوری ہمیشہ اوج کے پاورز کے سات ہوتا ہے جبکہ شکر کی بات کریں تو وہ ہمیشہ آپ کے ایزارڈک سائن میں نیچ کے پاورز کے ساتھ دیکھا گیا ہے ورگوز ہمیشہ انصاف پسند ہوتے ہیں اور انصاف کے لیے کچھ بھی کرنا پسند کرتے ہیں یعنی کہ نائنصافی برداشت نہیں کر سکتے نہ کرتے ہیں نہ کسی کو نائنصافی کرنے دیتے ہیں اور آنیسٹ بہت زیادہ آنیسٹ ایماندار ہوتے ہیں بہت ہی شریر اور وہ مستی گھور والا ورڈ آتا ہے یعنی بہت ہی مستیاں کرنا بہت ہی شرارت کرنا یہ بہت زیادہ ورگوز میں پایا جاتا ہے اپنے کام کے دوران کوئی ان کو ڈومینیٹ کرے کوئی حکم چلا ہے ایسا کرو پھر ویسا کرو یہ ان کو نہیں پسندہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے ورگوز کام کرنا جانتے ہیں ان کی پرسنیلیٹی سے ان کی بات چیت سے ان کے دکھنے سے بھی جو یہ نظر آتے ہیں اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں میگنیٹک اٹریکشن ہوتا ہے یہ اپنی چھاپ چھوڑ کے جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ ان کی ب انرمندی سے اور بہت ہی زبردست طریقے سے کرتے ہیں اس لیے اس کی تعریف بھی ہوتی ہے بہت سیس بھی مانتے ہیں آپ جو کام کرتے ہو ساتھ ساتھ آپ کمنٹ بھی کرتے جائے گا کہ ان میں سے کونٹ سی چیزیں آپ کے اندر واقعی میں موجود ہیں ورگوز پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں پرفیکشن کے ساتھ کام کرنا بہترین طریقے سے کام کرنا ہے تاکہ کوئی اس کی گلتیاں نہ نکال سکے بہت ہی ایکٹیو رہنے والے یعنی چاکو چاہبند رہنے والے اور نالج کے یعنی یوں کہ گھنٹے یا گھنٹوں کسی بھی ٹاپک پر یہ لوگ بات کر سکتے ہیں کانفیڈنس لیول بہت زبردست ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کانفیڈنس بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ان کا ویل پاور ان کا کانفیڈنس ان کو کامیاب کرتا ہے وہ آگے نظر بھی آتا ہے لیکن ایک کمی ان کے اندر دیکھی گئی ہے کہ چھوڑی چھوڑی بات پہ بہت زیادہ آہ بہت زیادہ پریشان ہو جانا ان باتوں کو سوچ کے پریشان ہونا بہت زیادہ آور تھنکن کرنا آور انالائزز کرنا جو باتیں ہوئی نہیں ہیں اس کو سوچ کے پریشان کرنا یہ چیز بہت دیکھی گئی ان کے اندر شرارتیں ان کے بلڈ کے اندر ہے یعنی کہ بہت شرارتیں کرنا مستیاں کرنا یہ سب ہوتا ہے ہر ماہ کسی بھی معاملے میں شرارتیں بہت زیادہ کرتے ہوئے پائے جائیں گے وہ کہتا ہے دل تو بچہ ہے جی تو یہ اس برج یعنی کنیا راشی کے لیے یعنی ورگوز کے لیے بڑی سادر آتی ہے کہ واقعے میں دل کے ہمیشہ جوان رہنے والے برج رہتا ہے اب اگر ہم ورگو کی پروپرٹی کب یہ اچھا گاڑی بنگلا بینک بیلنس اچھا موبائل مہنگی چیزیں غرید پاتے ہیں مہنگی الیکٹرونک گیجٹ خرید پاتے ہیں کریئر میں کب اچھا وقت دیکھتے ہیں کب کریئر میں کاروبار کب اچھا چلتا پھلتا پھولتا نظر آتا ہے کب بھرپور پیسہ دولت یہ لوگ سمٹتے ہوئے نظر آتے ہیں یاد رہے گا تیس یا اکتیس سال کے بعد می بھی بتیس بھی ہو سکتا ہے لیکن تیس اکتی بتیس کے اندر اندر یعنی یہ پروسس شروع ہو جاتا ہے اور پچاس سال تک یہ اچھا پروپرٹی وغیرہ بنا لیتا ہے ایسا نہیں کہ بعد میں نہیں ممکن ہے پچاس سال کے بعد بہت لوگ اچھا پروپرٹی گاڑی بنگلا بینک بیلنس وغیرہ بنا سکتے ہیں لیکن یعنی ان کا پروسس شروع ہو جاتا ہے یہ گولڈن پیریڈ کا دورانیا تقریباً اکتیس سال سے آن ورڈ یہ شروع ہو جاتا ہے اور اچھا پیسہ بنانا یہ لوگ شروع کر دکتے ہیں اور کریئر میں اچھ اچھا وقت دیکھنا کریئر میں اچھی پوس پیچھے سیلری پیکیجز لینا کاروبار کا پھلتا پھلتا دیکھنا پروپرٹی وغیرہ بنا پانا اچھے گھر لے پانا اپنا خود کا گھر لے پانا ایسا سب ممکن ہوتا ہوا ان کے لیے ورگوز کے لیے نظر آتا ہے اب ہم بات کریں گے ان زورڈ ایک سائن کے بارے میں جو آپ کے اگر لوو لائف ہے یا آپ کے ہزبند وائف ہے یا آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بائے آپ کے باسس آپ کے سینئرز آپ کے دوست وغیر ہیں بہترین رہیں گے آپ کے اچھے جیون ساتھی آپ کا ہمیشہ خیال لکھنے والے آپ سے کم لڑنے والے محبت زیادہ کرنے والے اور آپ کے ایک پیچ پہ دونوں کا ہونا ایسا ممکن بنے گا ہمیشہ آپ کو آگے آگے بڑھانے والے لیگ پولنگ نہ کرنے والے ایسے یہ زورڈ ایک سائن ہوں گے ہمیشہ وفادار اور آپ کو آگے بڑھانے والی یہ زورڈ ایک سائن ہوں گے میتھن اور تلائی میتھن یعنی کی جیمینائی تلائی راشی یعنی کی لبرا برج میزان یہ دو تو بڑے بہترین ہیں آپ کے عزبن وائک بھی اچھے بنیں گے آپ کے ماں باپ ہوں گے تو آپ کو خیال لکھنے والے بہن بھائی آپ کو پیار کرنے والے آپ کے دوست آپ کا ساتھ نبانے والے آپ کے بوسیس آپ کو سپورٹ کرنے والے آپ کے پولیکس آپ کیا ہمیشہ ساتھ دینے والے یہ زورڈ ایک سائن ہمیشہ یہ جو آپ نے بتائیں وہ بڑے بہترین رہیں گے اور ایک اور زورڈ ایک سائن ہے کم راشی یعنی کی ایک پیریز یہ بھی آپ کا جگری دوست آپ کا اچھے لائف پارٹنر آپ کا جیون ساتھی بہترین آپ کے اچھے بوسیز وغیرہ ہر لحاظ سے آپ کو یہ تینوں سپورٹ کرتے ہوئے اچھے آپ کی دوست اور آپ کو آگے بڑھانے والے یہ زورڈ ایک سائن ہوں گے اب ہم بات کریں گے کہ آپ کا لائف پارٹنر کیسا ہوتا ہے چاہے میل ہو یا فی میل ہو کیسا ہوگا کس طرح سے اس کا رویہ کیسے ہوگا کس طرح دکھنے میں یا اس کی فیچرز یا اس کی فطرت یا اس کی آداد وغیرہ کے حوال سے ہم بات کریں گے چونکہ آپ کے سانت وغیر آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنز کا گھر آپ کے کاروبار کا گھر اس کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ برس پتی یعنی جوپیٹر کو جس کم گرو بھی کہتے ہیں تو جوپیٹر کو مانا جاتا ہے نیچر وائز دیکھیں نیچر بڑا زبردست ہوتا ہے آپ کے لائف پارٹنر کا چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو اور پلس یہ کہ بہت ہی شاند بہت ہی پیسپل قسم کا آپ کا پارٹنر ہوگ لیکن چونکہ اگری تتوہ کے حوالے سے یہ راشی ہے یہ زورک سینے تو ڈومینیشن ان کو بلکل پسند دیں گے آپ ڈومینیٹ کریں آپ ان پر حکوم چلائیں یہ ان کو بلکل بھی پسند نہیں ہوگا آپ میں سے جتنے بھی ورگو سن رہے ہیں اگر آپ کا لائف پارٹنر ہے یا آپ کی کئی منگنی ہوئی ہے یا شادی ہو چکی تو ضرور بتائے گا کہ آپ کا لائف پارٹنر واقعی میں ایسا ہے یا نہیں ہے آپ کا لائف پارٹنر ہر کام کو اپنے طریقے سے کرنا پسند کرے گا کسی کا انٹ انٹریفیرنس برداشت نہیں کرے گا کوئی ڈومینیٹ کرے اپنے طریقے سے کام کروائیے ان کو پسند نہیں یا دوسری لفظوں میں ڈکٹیٹ کروانا ان کو بڑا پسند نہیں ہوتا آپ کے پارٹنر کو کوئی بھی اپنی رائے دے یا اس کام کو اور بہتر کرنے کے مشورے دے تو آپ کا پارٹنر کبھی بھی پسند نہیں کرے گا چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو لیکن کسی کا مشورہ لینا کسی کا آئیڈیاز لینا انٹریفیرنس کرنا ان کو بلکل پسند نہیں ہوتا ہر چیز کا ٹیلن ان کے اندر ہوتا ہے آپ کا پارٹنر بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہوگی کلا کہہ دے نا کلا یا ہونر اس کے اندر بہت زیادہ ہوگا چیزوں کو سیکھنا اسے پروپیشن بنانا یا اسے فائدہ اٹھانا باہر ہاتھ کا کھیل ہوگا آپ کے پارٹنر کا چونکہ گرو یعنی کہ جوپیٹر آپ کے ساتھوے گھر کا رولنگ لوڈ ہے تو ان کا آپ کے پارٹنر کا وی آف ٹاکنگ بات کرنے کا طریقہ لوگوں سے انٹریکشن کرنے کا طریقہ بڑا زبردست ہوگا آپ کے پارٹنر کے اندر ایک میگنیٹک اٹریکشن ہوگا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا اپنی باتوں سے لوگوں کو انفلوینس کرنا ان کو متاثر کرنا ایسا بہت زیادہ ہوگا کہیں نہ کہیں آپ کا پارٹنر بڑا سپریچول ہوگا مذہب سے قریب ہونا میڈیٹیشن کرنا ریگلر پریئرز کرنا نماز کی پابندی یا جس بھی مذہب سے ان کا تعلق ہوگا اس کو اچھے سے نبھانا یہ بہت آتا ہوگا ان کو مگر آپ کے پارٹنر کو شو آف کرنا یا چیزوں کو دکھانا یا دکھاوا کرنا یہ سب پسند نہیں ہوتا اور اندھا اعتماد کسی پر نہیں کرتے یعنی کہ ہر چیز پر ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بلائنڈ فیت کر کے چلنا ایسا نہیں ہے پریکٹیکل ہوتے ہیں بہت زیادہ چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر اس پر بھروسہ کرتے ہیں چیزوں میں بیلنس رکھنا صحیح طریقے سے لے کے چیزوں کو چلنا یہ بہت زیادہ آپ کے پارٹنر میں دیکھا جائے گا لیکن کچھ چیزوں پر غیر اعتمانی کیفیت کا ہونا یعنی بہت جلدی غیر اعتمانی ی یہ بھی آپ کے پارٹنر میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے نیچر تو بڑا شانت ہے بہت ہی پیسپول ہیں لیکن جب ان کو غصہ آتا ہے تو کوئی سامنے ٹھائر نہیں سکتا بڑا دسٹرکٹیو قسم کا آپ کے پارٹنر کا غصہ ہوگا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے باقی کس روڈک سائن بھی سامنے لنک پہ کلک کر کے اپنی ویڈیو دیکھ پائیں گے اگلی ویڈیو پہ پھر مناقع دیں گے چینل کو لائک سکرائب اور ش کیجے کا اللہ کا فیز